مقصد اس گیمز کا جو ہے وہ صرف اور صرف اس شہر کراچی کی ان رونگوں کو بحال کرنا ہے جو دوہزار آٹھ سے مزید مدھم کر دی لیں گی مدھم تو خیر کئی برسوں سے ہیں اس شہر کی بڑے مسائل ہیں اس شہر میں وہ وہ مسائل ہیں کہ اگر گننا شروع کریں تو شاید رات ہو جائے لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس شہر میں روزگار کا ہے اور اس ٹیلنٹ کا جو لوگوں کے پاس ہے لیکن وہ اپنی مدد آپ کے تحت محنت کرتے ہیں لگن کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا اس پر بھی کتھن لگائی جاتی ہیں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور جو شخص اپنی مدد آپ کے تحت بھی آگے بڑھ رہا ہو اس کو جو ریاست نے مواقع دینے ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے تو میں اس پر بھی ہمارے اس شہر کراچی کے ان نوجوانوں کو جو اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور جذبے سے بڑھ رہے ہیں خراجت احسین پیش کرتا ہوں کیونکہ ان مسائل کے ساتھ کہ جب شہر میں بجلی بھی نہ ہو پانی بھی نہ ہو گیس بھی نہ ہو اور روزگار کے مواقع بھی نہ ہو اور اس میں بھی ایک جذبے کے ساتھ خوشی کے ساتھ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں میں مختلف علاقوں میں جاتا ہوں لیاری، لیاکت آباد، مچھل، پالوری سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے مسائل بتانے کے بجائے سیلفی لے کر مسپرہ رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ان سے میں پوچھوں تو الحمدللہ اور شکر کا لفظ بھی کہتے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بہت زبردست قوم اس ملک میں موجود ہے جو ان تمام تر مسائل کے باوجود اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتی جس طرح دنیا میں ایک اگر ون پرسنٹ انٹریس ریٹ بڑھ جائے یا کم ہو جائے یا کوئی ایسا ٹیکس لگا دیا جائے تو پوری قوم آپ کو روڈوں پر نظر آتی ہے تو یہ ایک سابر قوم ہے اور وہ لوگ ہیں جو شکر کر کے اللہ کی ذات کا اپنی زندگی اپنا شبوروز گزار رہے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ پال رہے ہیں ساتھ ساتھ اس شہر کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو میں اس شہر کے تمام ہی لوگوں کو اس صوبے کے تمام ہی لوگوں کو فراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں ہم نے اگر کہیں کسی سمت آگے بڑھنا ہے تو اس سمت کا تعیون کرنا ہوگا آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے کیا کرنا ہے اپنے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی اور جب ہم جس طرح آج آپ نے سائکلز چلائی تو آپ کو سمت کا پتا تھا کہ کہاں پہنچنا ہے اور اسی کی دور میں آپ نے سپیڈ بھی لگائی لگن کے ساتھ جذبے کے ساتھ اور وہاں آج آپ پہنچ گئے تو ایک لفظ ہے law of attraction کہ آپ جو سوچتے ہیں اگر positive ہے تو وہ ہوگا ضرور time لگ سکتا ہے لیکن وہ ہوگا کیونکہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد مانگیں گے اس کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ وہاں ضرور پہنچیں گے اور وہ دن وہ جگہ دور نہیں جب آپ اپنا وہ مقصد حاصل کر لیں گے آج ہم جو پریشان ہیں اور یہ ملک 75 سال کے بعد اپنی سمت کا تائین نہ کرنے کی وجہ سے ایک اور دو بلین ڈالر دوسری ملکوں سے مانگ رہا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنی سمت کا تائین نہیں کیا کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگ مجبوراں کر رہے ہوتے ہیں کسی کی ہدایت پر کر رہے ہوتے ہیں لیکن پوری ہی ٹیم نے بڑی دلجوئی کے ساتھ اس گیم کے نکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو میں راج تحسین پیش کرتا ہوں بلدیہ ازمہ کراچی بلدیہ جو ہزمہ کی اگر اہمیت کا اندازہ لگایا جائے تو کسی بھی بڑے شہر میں اس کی ترقی اور اس کی تمام تر وسائل کو برکار لانا اور اس شہر کو رونکو سے پروکار کرنا اگر دیکھا جائے تو بلدیہ ازمہ کام ہوتا ہے جس کی مثال آپ کو ترکیہ کے ایک شہر استمبول میں ملے گا وہاں کے کسی بھی شخص سے اگر یہ پوچھیں کہ یہاں کی رونکو میں کس ادارے کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو وہ یہ لفظ کہہ گا کہ بلدیہ آتا تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ بلدیہ ازمہ کراچی ایک بڑی بدس سے اس شہر کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے لیکن کچھ ایسی چینجز کچھ ایسے اقتامات ہیں جو آج اللہ تعالیٰ نے راکھو سیفر احمان صاحب کو یہ موقع دیا ہے یہ محلت دی ہے کہ آپ اس پر بھی کام کریں کہ کس طرح سے یہ ادارہ مزید ریوینیو کھٹا کر سکتا ہے اور اس ادارے کی اہمیت اور عزت اس شہر میں مزید بہتر اور بہان ہو جس کا ایک سنسلہ کراچی گیمز کی صورت میں نظر آ رہا ہے یقین گوز pinky ۔ ۔